اگلا سوال ہے آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 بیان کی ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر عبید اللہ ابن زیاد نے چڑی ماری تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے پوچھنا یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم آدمی کے دربار میں انس من مالک رضی اللہ عنہ کیا کام ہے کیا کام تھا ان کی وہاں موجودگی ان کے کردار پر سوالیہ نشان ہے پلیز وضاعت فرما دیں کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے جی پہلے تو یہ کلیر کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا عوما ہم بولتے ہیں انس یہ لفظ ہے انس علف پہ بھی زبر ہے نون پہ بھی زبر ہے اور پھر سین سے جا کر ملے گا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لادلے صحابی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ان کی جو والدہ تھی نا ام سلائم اردو میں ہم سلیم بول دیتے ہیں ام سلائم انہوں نے ان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میرا بچہ ہے دس سال کا تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا پھر یہ پورا مدنی دور حضور کے ساتھ ہی رہے ہیں بڑے قریبی یعنی ہر وقت سفر و حضر میں حضور کے ساتھ آپ کو وضو کروایا کرتے تھے اور اور کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے زیادہ شفیق کسی کو نہیں پایا وہ کہتے ہیں میں کبھی مجھے حضور کسی کام بھیجتے تھے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا ٹھیک ہے اور کام ہی بھول کیا ظاہر ہے دس سال کا بچہ کھیلنے کو ادنے کی عمر ہے آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا آپ آتے تھے بس آ کے مجھے پیار سے انہی اس کہہ کے بلاتے تھے ٹھیک ہے کہ میں نے تو تمہیں کام بھیجا تھا اور وہ کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے آج تک زندگی میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا اتنی شفقت فرماتے تھے تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ سات صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں زخیرہ حدیث میں ان میں انس ابن مالک بھی شامل ہے پہلے نمبر پہ حضرت ابو حریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عبداللہ ابن عمر ہیں انس ابن مالک ہیں سیدہ عائشہ ہیں اور عبداللہ ابن عباس ہیں جابہ بن عبداللہ ہیں ابو سید خدری ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان میں یہ شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی حضور کی دعا بھی تھی ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے نائنٹی تھری ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں اور آلموسٹ ایک سو دس سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے ہیں تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں بعض جگہ ایک سو دس آتا ہے بعض جگہ ایک سو تین آتا ہے کیونکہ وہ پھر اس کے سن میں بھی اختلاف ہے بالنائنٹی تھری ہجری اگر مانا جائے نا تو ان کی ایک سو تین سال عمر بنتی ہے کمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے سو سال اتنی عمر تو تھی اور یہ بسرہ میں فوت ہونے والے آخری اصحاب میں سے تھے انس ابن مالک تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اس حدیث کے موقع پر وہاں پر موجود تھے اس سے بھی بڑی تعمت ان پر لگائی گئی کہ جی وہ سنان بن انس جو تھا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کا گلہ کاٹا تھا وہ ان کا بیٹا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں تھا یہ تو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے جس کے سردار سعید بن عبادہ تھے یہ تو انساری صحابی ہیں انس ابن مالک اور قبیلہ نخی تو علادہ سے ایک قبیلہ ہے وہ سنان بن انس اور تھا یہ نہیں ہے کہ اب وہ نام اگر ملتا جلتا ہو تو سارے ہی وہ ہوں گے جس محمدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور اور محمد رسول اللہ نام تو محمد یہ لیکن فرق ہے تو وہ سنان بن انس بھی ان کا بیٹا نہیں تھا وہ علاق سے تھا یہ تو بڑے محبے اہلِ بیعت تھے اہلِ بیعت کے چاہنے والے تھے اور مولا علی حسن عسین سے بڑی محبت کرنے والے تھے ایک وہ کمزور سی روایت پیش کرتے ہیں کہ جی مولا علی نے انس ابن مالک کو بدوا دی تھی تو ان کو برس کا مرض ہو گیا تھا یہ بات تو صحیح ثابت ہے کہ ان کو برس کا مرض ہوا تھا وہ تو اویسے کرنی کو بھی تھا تو مرض تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بدوا والی بات ٹھیک نہیں ہے مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے اس ثبوت میں وہ صحیح بخاری کی حدیث کافی ہے صحیح بخاری کے اندر حسن عسین والے چپٹر میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابعت رکھنے والے سیدونا حسن اور حسین تھے حضور اللہ علیہ السلام کے ہم شکل وہ حسن و حسین کو مانا کرتے تھے اور جامعہ تنمزی میں ایک اور حدیث ہے جو حدیث کی اٹلیسٹ تیس کے قریب اسناد موجود ہیں مختلف کتابوں کے اندر اور بڑی مشہور حدیث ہے اسے حدیث سے پائر کہا جاتا ہے پرندے والی حدیث جو ناسبیوں کے گلے میں اٹکتی ہے مشکات کے اندر موجود ہے مولا علی کے فضائل والے چپٹر میں اس حدیث کے راوی بھی اندرس ابن مالک ہیں اندرس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ کسی نے گفٹ بھیجا تو حضور الاسلام کھانے سے اس کو رک گئے اور کہا اے اللہ اس وقت مخلوق میں جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے نا اسے میرے پاس بھیج میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں اب حضرت انس کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا یہ بندہ کون ہوگا تو مولا علی آگئے اور پھر کہتے ہیں مولا علی نے اور رسول اللہ نے بیٹھ کے وہ پرندہ کھایا سر یہ ان الفاظ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے پیغمبر کی وجودگی میں پیغمبر یہ خواہش کر رہا ہے کہ ایسا شخص جو تجھے سب سے بڑھ کر مخلوق میں محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں تو مولا علی آتے ہیں تو یہ حدیث تینبزی کے اندر ہے اسے حدیث سے طائر کہا جاتا ہے پرندے والی حدیث اس حدیث کا راوی بھی انس ابن مالک ہے تو وہ اہل بیعت سے اگر بگز رکھنے والے ہوتے تو ادھر تیسرا بندہ تو کوئی موجود نہیں تھا انہوں نے ہی تو حدیث روایت کی ہے مولا علی نے نہیں روایت کی نہ رسول اللہ نے بیان کی ہے یہ انس ابن مالک خود افضرب کر رہے ہیں اس حدیث کو تو انس ابن مالک اہل بیعت سے محبت کرنے والے تھے ان کے اوپر جھوٹے الزمار لگانا یہ بالکل غلط ہے باقی یہ کہنا کے لئے وہ دربار میں کیا کر رہے تھے بھائی حکمران تھے یہ تو چھوٹی بات ہے مسند ابھی یالہ آپ اٹھا کے دیکھیں مروان بن حکم مدینہ کے ممبر کے اوپر چڑھ کے چونکہ وہ گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے تو وہ حضرت علی کے اوپر سبوش حتم کر رہا تھا اور حسن حسین نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بیچے نوازیں پڑھتے تھے وہ جو ایک پولٹیکل سسٹم ہے اسلام کا اس میں کسی طریقے سے بھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا کرتے تھے اہل بیعت قانوناً اس چیز کو فالو کیا جاتا تھا تو حکمران تو تھے نا وہ تو حکمران اگر کسی کو بلاتے ہیں اپنے دربار کے اندر تو ظاہرہ ریایہ کو تو جانا پڑتا ہے اس کو تو چھوٹ نہیں چھوٹی مثال ہے فیرون کے دربار میں بھی تو ایک مومن تھا قرآن میں اللہ نے اس کی پوری تقریر نکل کی ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا اب آپ کہیں نہیں وہ مومن فیرون کے دربار میں کیا کر رہا تھا فیرون تو پکا کافر جہنمی یہ تو پھر بھی کلمہ گو تھے مسلمان تھے باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے ان کا کرنا ہے تو اگر فیرون کے دربار میں ایک مومن ہو سکتا ہے تو آنس ابن مالک بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اگر چلے گئے ہیں چونکہ وہ گورنر تھا تو وہاں پہ موجود تھے تو دیکھیں ادھر ہونے کا فائدہ ہی تو ہوا ہے نا جو آپ نے حدیث بیان کی اسی بخاری میں یہ حدیث حضرت حسین ابن علی کے چپٹر میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3748 کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے ایک کھلے برطن میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو جزید کی طرف سے گورنر تھا اس کے سامنے رکھا گیا جن لوگوں نے حسین ابن علی اور اہل بیعت کو اس طریقے سے شہید کیا ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت آمین تو اس میں امام بغاری نے الفاظ لکھے ہیں برأس الحسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر رکھا گیا اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بغاری نے لیکن صرف وہ عربی میں لکھا ہے دار اسلام والوں نے تو عربی سے بھی نکال دیا لیکن سیدہ فاطمہ کا جو چپٹر ہے نا بغاری میں دار اسلام والوں کا اس میں علیہ السلام لکھا ہے اسلام تھی سکسٹی میں مقبت شاملہ میں آپ چلے جائیں آپ کو عربی پورشن میں نظر آئے گا لیکن اسلام تھی سکسٹی میں عربی میں علیہ السلام لکھا ہے اردو میں مولوی گوس گیا اس نے رضی اللہ عنہ کر دیا سننا ڈاٹ کام سب سے بڑی ویب سائٹ ہے احادیث کی کتابوں کی بڑی سائٹ میں سے اس میں آپ عربی سے اردو اور عربی سے انگلیس ترجمہ احادیث کی کتابوں کا رکھا ہے احادیث کا آپ دیکھیں یہاں میں عربی میں برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہے اور ادھر انگریزی میں لکھا ہوگا حسین می اللہ پلیز ویدھ ہم اور حسین رضی اللہ عنہ ہو علیہ السلام لکھا ہی نہیں ہوا اور کئی لوگ پھر ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا اسلام تھی سکسٹی میں وہ تو نکلے ہی نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اسلام تھی سکسٹی میں آپ عربی میں جائیں ان کو تو چھوڑ دیں وہ زائد چیپا بھائی جب مجھے ملنے آئے پہلی دفعہ 24 آگست 2017 کو اسلام آباد تو ان کی اپنی وہ بنائیوی ایپ ہے اسلام تھی سکسٹی تو وہ جب میں ان کو نمبر بولتا جا رہا تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا عربی میں دیکھیں تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یار یہ عربی میں لکھا تھا تو ترجمے والے نے کیوں دونم دیکھی کہ وہ ترجمے والے نے فرقہ بچایا اپنا تاکہ سننی شیعہ دراد قائم رہے اور صرف ادھر نہیں صحیح بخاری میں سکس تری ون ایٹ نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ اکٹھا لکھا ہے امام بخاری نے علیہم السلام اور صرف امام بخاری نہیں امام ادعود نے کم از کم بارہ جگہ پر سننہ بی دعود کے اندر علی علیہ السلام لکھا ہے فور سکس فور سکس نمبر حدیث آپ کھول کے دیکھیں اب ادعود کی علی علیہ السلام لکھا ہے اور صرف یہ نہیں امام ترمزی نے اور امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں حضرت حسن حسین والی جو حدیث لی کہ وہ نبی علیہ السلام ان کی وجہ سے ممبر سے اتر کے نیچے آگئے اور ایک حدیث میں آگئے وہ ان کی پیٹ پہ چڑ گئے تو نماز لمبی کر دی اس میں انہوں نے لکھا ہے حسن اور حسین کے ساتھ علیہ السلام یہ تو میشہ سے لکھتے آئے ہیں بارل اس میں آتا ہے کہ جب سر کاٹ کر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے ان کے جو ہے نا وہ کریدنے لگا اور ان کے حسن میں کچھ کلام کیا تو انس بن مالک نے کہا اللہ کی قسم یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی اللہ کی قسم حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کی مشابیت رکھنے والے تھے اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑی میں وسمہ کا خضاب لگا ہوا تھا وسمہ وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لئے استعمال ہوتی تھی میرا یوٹیوب پہ ایک لپ بھی ہے کہ آپ کتنی عمر تک داڑی کو کالا کر سکتے ہیں بہت بڑا بندہ تو نہیں کر سکتا لیکن ففٹیز کی رینج میں جو ہے نا ساٹھ سال سے پہلے پہلے کیونکہ حضرت حسین علیہ السلام کی عمر اٹھاون سال تھی تو آپ کالا کر سکتے ہیں یہ لعدہ سے ایک ٹاپک ہے میں نے اس میں دلائل بھی دیئے ہیں اور مخالفین کے دلائل کا جواب بھی دیئے ہیں تو انس بن مالک وہاں تھے تو دیکھیں نا وہ نعوذ باللہ خموشی تو انہوں نے اختیار کی صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو اب ہاتھ سے ایک ستر سال کا بڑا کیا روک سکتا تھا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے روکو زبان سے تو روک دیئے نا انہوں نے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو لیکن ذالی کا اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا جانے انیس ابن مالک کمزور درجہ پہ نہیں انہوں نے زبان سے کم از کم ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور اپنا پوائنٹ آویوز کے سامنے رکھ دیا تو یہ انیس ابن مالک کے اوپر بالکل جھوٹی تحمل لگائی گئی ہے کہ وہ کوئی ناؤزباللہ ونو مئیہ کے درباری تھے ایسا نہیں تھا ظاہرہ وہ حکمران تھے تو وہ حکمران جب بلائے کرتے تھے تو صحابہ کو مجبوراں جانا پڑتا تھا تو ظاہرہ وہ حکمرانوں کی اطاعت والا معاملہ تو ہوتا تھا لیکن جہاں جہاں وہ کوئی غلط چیز دیکھتے تھے وہ ہائلائٹ کرتے تھے آپ میرے کربلو والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک اصحاب کے اس طرح کے واقعات پڑھیں گے کہ وہ چیزیں ہائلائٹ کر دیا کرتے تھے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے مطلب اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ مولا علی نے کس طریقے سے ان بیدات کو ان کی ریمیڈی کیے اور دوبارہ سے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ سنت نبوی کو زندہ کیا ہے ایک پورا ٹاپک ہے اور میں یعنی اس سے پہلے کہ سب لوگوں کو ایک تشویش ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں تو یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے جی واقعہ کربلہ کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ بہتر کا ٹائٹل جو ہے وہ شہدہ کربلہ کی نسبت سے ورنہ اس میں احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر بخاری و مسلم سے ہیں یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اور اس میں میں نے خلفہ راشدین حقیقی کون ہے اس ٹاپک کو کور کیا اس کے بعد پھر شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے ایک تو جالی اسباب ہیں عبداللہ ابن سبا کے خاتے ڈالے ہوئے ہیں میں نے حقیقت بات بتائی پھر جنگ جمل صفی نہروان ڈسکس ہوئی پھر صلح حسن ڈسکس ہوئی پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور ملوکیت اور اس میں کیا کچھ خلاف سنت باتیں ہوئی وہ میں نے ڈسکس کی ہیں اور اس کے بعد یزید کی ولی اہدی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کی ہیں آپ اس کی سوفٹ کپی مفت ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہلیسونتپاک ڈاٹ کام سے اگر ہارڈ کاپی مگوانی ہے تو کل یہ بارہ کا پیکج ہے نو ریسرچ پیپر ہے انکلوڈنگ اس کے اور تین اذکار کارڈ ہیں ہم آپ کو یہ فری آپ کے گھر بھی جوائیں گے صرف آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے 300 روپیز صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو 321-5900162 اکیڈمی کا نمبر ہے پاکستان میں کریں گے تو 0321-5900162 کال کرنی ہوگی ویٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوتا تو آپ یہ تمام ریسرچ پیپرز اپنے گھر ٹی سی ایس کروا سکتے ہیں 300 کا آپ نے ایزی پیسہ یا موبی کیش کے ذریعے آپ پیسے جو ہیں مجمع کروا سکتے ہیں تو باقی آپ آپ تو پی ڈی ایف کا دور ہے آپ اس پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو پڑھیں سوفٹ کپی تو انیس ابن مالک کوئی یعنی خدمتگار نہیں تھے بنو حریرہ کے نعوذ باللہ اس طرح سے حضرت ابو حریرہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں جو بنو حریرہ کے خدمت گزار تھے نعوذ باللہ بنو حریرہ کے خلاف کتنی روایتیں جو ہیں وہ حضرت ابو حریرہ بیان کر رہے ہیں یہ جو روایت ہے مسند ابی یالہ میں کہ نبیل اسلام نے اپنی وفاہ سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر ان کے ممبر پر ناچ رہے ہیں اور حضور بڑے غم گین ہوئے حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی اسی غم میں اور آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ اس طریقے سے جو بخاری کے حدیث ہے کہ میں آل قریش بنو عمیہ کے ان لوڑوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ دلائل و نبوہ امام بی حقیقی کتاب میں اور باقی کتابوں میں حضرت ابو حریرہ کی دعا ہے اللہ مجھے ساٹھ جو ہجری کے انڈ تک ستر کی دہائی سے شروع سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا کیونکہ ایک ساٹھ ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا وہ تو بزاروں میں چلتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی انڈ سے انڈ بجا دے گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان کا ساتھ نہ دے اس وقت بنو مئیہ یہ ساری کرٹیکل حدیثیں حضرت ابو حریرہ نے روایت کی ہیں پھر مسند امام احمد میں المسترل حاکم میں اور کتابوں میں یہ جو حدیث ہے جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے حسن و حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو رہ رہے ہیں پھر مسلم شریف کی وہ کرٹیکل حدیث جس میں خیبر کے موقع پر نبیل اسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کسی منصب کی سوائے اس موقع کے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ جھنڈا حضرت علی کو ملا مجھے نہیں ملا تو یہ حضرت ابو حریرہ نے یہ اگلے الفاظ حضرت عمر کے حضرت علی پہ رشک کرنے کے الفاظ حضرت ابو حریرہ نے نکل کی ہیں تو ان میں بغزہ علی بیت کیسے ہو سکتا ہے جب تکبیرات کی سنن چھوڑ دی تو بخاری مسلم میں آتا ہے بنو عمیہ کو حضرت ابو حریرہ نماز پڑھ کے بتایا کرتے تھے اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ حکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ علی من حمیدہ اور چار اقتوں میں بائیس دفعہ اللہ حکبر کہہ کہ اسلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں حضور اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے کیونکہ بنو عمیہ کے لوگ پہلی تکبیر صرف اونچی کہتے تھے باقی وہ ایکشن سے ٹرانسفر کرتے تھے امام کے یہ تو پھر یعنی مولا علی نے بنو عمیہ کی یہ جو بدت تھی اس کو ختم کروایا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ عمران بن حسین صحابی جن کے بارے میں مسلم میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ مسافہ کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا تو مسافہ کرنا انہوں نے ختم کر دیا پھر ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے مسافہ کی نہیں سلام کے الفاظ ہیں تو پھر انہوں نے توبہ کی کہ میں اب داغ نہیں لگوا ہوں گا تو پھر دوبارہ سے فرشتوں کا سلام ان کو آتا تھا وہ صحابی کے ساتھ ایک تابع نماز پڑھتا ہے جب جنگ جمل کے بعد کوفہ جو ہے اور بسرا کو خالی کروایا مولا علی نے تو انہوں نے مولا علی کے بیچے نماز پڑھی تو وہ صحابی اسلام پھیرتے ہی اس تابع کے زانوں پہ یوں ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ آج مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ کے بیچے ہم پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ عبر کہتے تھے یعنی یہ حضرت عثمان کے دور میں ہی ان کے گورنوں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی کیونکہ جنگ جمل کے بعد اگر حضرت علی کسی نماز کو صحیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے خراب ہو چکی بھی تھی تو پھر اس کے بعد معاویہ کا دور آتا ہے اس میں دوبارہ سے یہ جب نماز خراب ہوتی ہے تو حضرت ابو رہرہ پھر کہتے ہیں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقع ہو تو یہ ان کی قربانی ہے پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان بن اکم جو مدینہ کا گورنر ہوتا ہے وہ کسی کام سے جاتا ہے تو پیچھے حضرت ابو رہرہ کو گورنر بنا کے جاتا ہے تو آتے ہی جناب وہ درباری شکایت لگاتے ہیں کہ ابو رہرہ نے تو ہمیں نماز میں وہ صورتیں پڑھائی ہیں جمعہ کی نماز میں جو علی بن عبی طالب کوفہ میں پڑھا کرتے تھے یہ شکایتیں ہو رہی ہیں سر تو مروان نے بلا کے ابو رہرہ سے کہا کہ یہ تم نے یہ صحیح بات سنی انہوں نے کہا یہ علی کی سنت نہیں ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے علی جو کچھ کرتے تھے وہ رسول اللہ کی سنت میں عمل کرتے تھے تو تم یہ میری شکایت بنائی جا رہی ہے یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں مسلم شریف ہم نے جو لوگوں کا دماغ کھول ہے اگر آپ بخاری مسلم پڑھیں آپ پہ نئی نئی راہیں وہ کہتے ہیں نا وہ معرفت کی باتیں کھلتی ہیں ان کی تو یعنی جالی معرفت ہے نا آپ کو واقعی ریالیٹی پتا چلتی ہے ایک ایک چیز آپ کو سمیل ہوگی کہ یار یہ یوں کیوں ہے یہ ایسے کیوں نہیں یہ ایسے کیوں ہے تو آپ کو وہ چینز جوڑنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ بنو عمیہ نے جو دین کا حلیہ بگاڑا تھا اس کی وجہ سے عوائل اسلام کے اندر کتنی مشکتیں صحابہ اکرام کو اٹھانی پڑی تو حضرت ابو رہ رہا ہوں انسی بن مالک ہوں باقی صحاب ہوں یہ ماشاءاللہ تعالی شیعان علی میں سے تھے شیعہ یعنی پولٹیکل ٹرم ہے علی کی پارٹی کے لوگ تو ان کے اوپر یہ بغز اہل بیعت کا الزام لگانا کسی بنیاد کے اوپر لگانا چاہیے خامخواہ آپ نے چند ایک باتوں کے اوپر کوئی بات کرنی شروع کر دی ہے تو پھر تو اولاد آباد ہے اس کا تو کوئی حال نہیں ہے یہ تو ویسے ہی ہے جیسا کہ مختار سکفی کو سنی جو ہے سنیوں میں گزے وے ناس بھی برا سمجھتے تھے اس نے قاتلین حسین کو قتل کیا اور شیعہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ جی عبداللہ بن عمر کا بینوئی تھا ٹھیک ہے نا جی تو وہ یعنی اس طریقے سے تو کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا نا اب کسی کا کوئی رشتہ نکل آیا ہے کوئی تعلق نکل آیا ہے یا کسی کے لئے کوئی تاریفی کلمات کر دی ہیں اس کی ایسے پوری زندگی تو زیرو سے ملٹیپلائی نہ نہ کریں تو انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں عنہ السلام کی زندگی کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے وہ اہلِ بیعت کے چاہنے والے تھے ٹھیک ہوگا جی انیس بن مالک نائنٹی تھری عزی میں فوت ہوئے ہیں دس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزو کروایا ہے اور ایٹی ٹو ایرز آفٹر دی ڈیتھ آف پروفٹ زندہ رہے ہیں نبی الاسلام کے فوت ہونے کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں اور صحیح بہاری میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں لے گی تھی حضور کے پاس اور مجھے گفٹ کر دیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ خادم کے طور پر رکھ لیں آپ کو بزو کروا دیا کرے گا کہتے ہیں میری عمر دس سال تھی کہتے ہیں پھر میں دس سال نبی الاسلام کے ساتھ اور وہ دس گولڈن ایرز مدنی زندگی کے گیارہ سال ہیں یعنی مدنی زندگی کے دس سال نبی الاسلام کے ساتھ جو بندہ رہا ہے نا انیس ابن مالک ہے اور کہتے ہیں کئی بار بہاری مسلم میں آتا ہے کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام بھیجتے تھے نا تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا ظاہرہ دس سال کا بچہ یا کتنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کئی کئی دیر لگ جاتی نا تو کبھی بار تو نبی الاسلام نوٹے سے نہیں لیتے تھے کبھی آتے تھے نا تو مجھے پیچھے سے آ کے نا میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتے تھے انیس یعنی نام کو محبت کے ساتھ اور کہ میں نے تمہیں فلان کام بھیجا تھے تم گئے نہیں ہو کہتے ہیں دس سالوں میں نبی الاسلام نے مجھے نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو سر یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو انیس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے لے گئی نا صحیح بخاری میں آتا ہے کہا کہ بچے کے لئے دعا کریں تو آپ نے میرے لئے دعا کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما اس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور باقی خاتمہ بالخیر اور آخرت کیلئے دعا کی تو جب یہ بہت بڑے ہو گئے نا ہنڈرڈ پلاس ہو چکے تھے تو کہتے تھے کہ میرے لئے جو برکت کی دعائیں تھی نا دو تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میرے لئے عمر میں برکت کی بات کی تھی تو سو سے تو میں قراز کر چکا ہوں دوسرا حضور نے دعا کی تھی کہ میری اولاد ہو کہتے ہیں میں اپنی اولاد میں سے تقریباً سو کے قریب اپنی اولاد کے لوگ تو اپنے آتوں سے دفن کر چکا ہوں ظاہر ہے بچے پوتے پوتیاں پٹ پوتے اس وقت تو شادی بھی تو پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہو جاتی تھی نا چالیس سال کی عمر میں دادے اور نانے نانیاں مرے ہوئے ہوتے تھے لوگ اور ایک سو داس سال کی عمر میں تو پڑھنانا کے لکڑھنانا بن چکا ہوگا پھر بچے بھی ماشاءاللہ بیشمار ہوتے تھے اور اس وقت پولیو اور اس طرح کی بیماریوں کی ویکسین بھی نہیں ہوتی تھی تو بچے فوت بھی بہت زیادہ ہوتے تھے تو کہتے ہیں جی دو دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں کہ اولاد بھی اللہ نے بہت دی ہے کئی تو میں نے دفنا بھی لی ہے بھئی انہ سبھنے مالک کی زندگی میں کوئی بیٹا پیدا ہو کے اسی سال کا بھی فوت ہو جائے اور رسول مالک پھر بھی زندہ ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی میری آخرت کے پوائنٹ اپیو سے جو اللہ تعالی نے کی تھی اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انہ سبھنے مالک کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا ہے رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے بل فرض تو میں پورے کرتا ہوں نفلی معاملات میں میں کمزور ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول کیامل دن ترے ساتھ ہوں گے انہ سبھنے مالک کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیامل دن اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر ارنس اپنے مالک کے الفاظ ہیں بخاری وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تُوڑ سے بھی محبت کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں میں ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں گو میرے عامال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرماتا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گو ہمارے عامال ابو بکر عمر عثمانو علی والے نہیں ہیں لیکن اپنی رحمت سے کمپنسیشن فرماتے ہوئے قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیح فرماتے ہیں آمین